السلام علیکم جی دوستو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں مدینہ کی جو زیارتیں ہیں وہ ہم کوشش کریں گے آپ کو کروائیں گے سب سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ ہمارے پیچھے جو آپ کو سیدھا نظر آ رہا پہاڑی کے اوپر جہاں پر لوگ کھڑے ہیں یہ جبل احد کی پہاڑی ہے جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی اور یہ ساتھ آپ کو جالیاں لگی نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہمارے ستر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو اسلام کی دوسری جنگ میں یہ شہید ہوئی تھے اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاہ مبارک بھی لگے گئے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو ساسا دکھاتے ہیں اور ساتھ وہ پیچھے جبل احد بھاڑی جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جالیاں لگیں ہیں تو اندر تو نہیں جانے دیتے باہر سے ہی آپ نے جو دعا مانگ نہیں ہے کڑے ہو کے یہ جگہ کا نام ہے جبل احد بھاڑی یہاں پر صحابہ اکرام ستر صحابہ اکرام یہاں پر ارام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اندر صحابہ اکرام کے صدقے ہمیں بھی ایمان پر رہنے اور جینے کی تفیعہ قطاع فرمائے اس طرف آپ دیکھیں سارے پہاڑی پہاڑ ہیں چارہ طرف یہ پہاڑی پہاڑ ہیں وہ سامنے جبل احد کی پہاڑی ہے یہاں پر زیارتیں ہوتی ہیں جب کسی بھی ہوتیل میں ہوتی ہیں تو ہوتل والے ہوتی آپ کو یہاں پر لے کے آتے ہیں وہ آ کے آپ کا پوچھتے ہیں ہر بندے سے جتنے بھی روم میں رہتے ہیں ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ زیارتوں پر جانا ہے تو آپ کی اپنی مرضی آپ زیارتوں پر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں نہیں جانا چاہے زیاری بات اگر اتنی دور سے بندہ کو آیا تو یقینین زیارتیں کرے گا تو بس آپ کو لے کے آتی ہے دس ریال لیتی ہے ایک بندے سے وہ آپ کو یہ ساری زیارتیں تقریباً پانچ دس جتنے بھی یہ مدینہ میں زیارتیں ہیں وہ ساری آپ کو کروائے گی جس میں یہ بھی ایک شامل ہے تو اگر آپ زیادہ ٹائم جانا پر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ جو آنا ٹیکسی پر آئیں ٹیکسی پر آئیں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی آپ جتنے مرضی زیارتیں کر سکتے ہیں جتنا مرضی ٹائم لگا سکتے ہیں اگر بس میں آپ سفر کرتے ہیں بس والے آپ کو صرف 20 سے 25 منٹ لیتے ہیں کیونکہ اسی 20-25 منٹ میں وہ آپ کو ساری 25-25 منٹ آدھ آدھ گھنٹہ ہر زیادت کے اوپر وہ آپ کو ٹائم دیں گے تاکہ جلدی انہیں زہر کی نماز کے وقت مدینہ منورہ میں واپس بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ نمازیں کذاہ نہیں کرنی نمازیں باجمات آپ مدینہ میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا سواب پچاس ہزار نمازوں جتنا ہوتا ہے مکہ میں ایک لاکھ ان نمازوں کا سواب ملتا ہے اور مدینہ میں جو نماز پڑھتا ہے اس تو پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے تو کوشش یہی کریں کہ کذاہ نہ ہو نماز آگیا مدینہ میں نمبرہ میں پڑھیں زیادتیں سبح سات بجے سے لے کر گیارہ بارہ بجے تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں 20-25 منٹ لگتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی 20-25 منٹ بہت ہوتے ہیں آپ زیادت کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو اوپر چڑھ کے دکھائیں گے دیکھیں لوگ یہاں پر پتھروں پر نام لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ لوگ پھر پاؤں رکھتے ہیں اس کے اوپر تو بید بھی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے پاک نام ہوتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا نام لکھ دیتا ہے کوئی بہن بہنوں کا نام لکھ دیتا ہے جو کہ غلط بات ہے تو پھر انہی پتھروں کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے تو گناہ ہوتا ہے اچھا نماز ہے یہ کوئی زیادہ بڑی پہاڑی نہیں ہے آرام سے عورتیں بھی چار سکتے ہیں مردی بھی چار سکتے ہیں گورے بھی چار سکتے ہیں تو کوشش کریں یہاں پر چڑھیں اور دعا بھی مانگیں اسلام کی دوسری جانگی یہاں پر ہوئی تھا چلیں اس سے آگے کوشش کرتے ہیں کیونکہ اوپر جانا بھی ضروری ہے ٹائم بہت کام ہے تو آگے جاتے چلتے ہیں اوپر چلیں یہ اوپر سے آپ نظارہ دیکھیں برا آپ کو شہر نظر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے بہتر وغیرہ بھی یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں آرام سے دھیان سے اتمنان سے آپ نے اوپر جانا ہے کہ ہوں پاؤں فشلا تو گرنا جائیں یہ دیکھیں نا لوگوں نے اوپر نام رکھے گئے تو لوگ اوپر اوپر جا رہے ہیں اچھا نہیں لگتا وہ ساری بسیں کھڑی ہیں جو دیارتہ کے لئے جائیں ہیں لوگوں کو لے کے آئے ہیں یہ بسوں کے اوپر آتے ہیں یہاں پھر ٹیکسیوں کے اوپر آتے ہیں وہ خجونوں کا باغ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بہت بڑا باغ نظر آ رہا ہے ہمیں تک جو گے گا سبحان اللہ یہ چارے طرف جورے لگی ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ پہاراں یہاں پہ آپ دعا مانگیں انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں قبول ہوگی یہ دوسرے موالک سے لوگ آئے گئے ہیں کیوں کہ پوری دنیا سے جہاں پر لوگ آتے ہیں جہاں پہ بھی مسلمان ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مکہ مدینہ میں جائیں وہاں کی زیارتیں کریں انشاءاللہ آگیا آگے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دعا کریں انجوائے کریں سبحان اللہ اگر کوئی بسوں پہ آتا ہے تو یہ سارے بازار ہیں وہ سامنے بازار بھی چھوٹے چھوٹے سٹال لگیں ہیں یہاں پہ شاپنگ نہیں کریں کیونکہ اتنا ٹائم میں یہ بیس پچیس منٹ آپ تو کھاڑی کے اوپر آتے جاتے گزر جاتے ہیں یہ شاپنگ نہیں آپ نے کرنی کیونکہ شاپنگ کریں گے تو آپ کی نماز رہ جائے گی کذاہ جائے گی یہاں پھر بس والے واپس بھی چلے جاتے ہیں پھر آپ کی ٹائم بھی جائے گا آپ کو اپنی ٹیکسی پہ پھر جانا پڑے گا کوشش کریں بیس پچیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں اپنے کمپیٹ دار لیں اور واپس اپنے مقام کی طرف چلیں بس کی میں جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھے تو تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں آپ بھی ہمارے ایسا دعا کی ایک تریجئے گا جی بھائی ہم دعا مانگ لیا ہے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں چلتے ہیں واپس اپنے جگہ کی طرف اپنے بس کی طرف کو دوسری زیارتوں میں چلتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ جلدی جلدی چلتے ہیں آرام سے دیان سے زیادہ بھی جلدی نہیں کرنی کہ آپ گر جائیں یہ اوپر سے دیکھیں گو جہاں پر ستر صاحبہ اکرام آرام فرما رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آرام سے دیان سے گرنا نہیں ہے لیڈیز ہیں آپ کے ساتھ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نیچے ہی تارے کوشش ہی کریں کیونکہ یہ خطرے والی جگہ ہے چلتے ہیں نیکسٹ زیارت کی طرف انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی